وہ ڈی ایس بھی صاف تو نہیں ہے جی لیکن ان کا حکم تھا جی کہ اس واقعے کے اطلاع صرف اور صرف اور صرف انہیں کو دی جائے وہ یار اتنے سارے صرفوں کے بعد وہ مصف خود کا غیب ہو گئے وہ صرف اس پاہی بتا رہا تھا جی کہ کوئی جلوس نکلا ہوئے شہر میں وہاں گئے ہیں پاکستان ٹیلی ویزن کے ہسٹری کا بہت ہی مقبول اور پسندیدہ ڈراما جس نے اپنے منفرد سٹائل اور کہانی سے دیکھنے والوں کو اپنے گریفت میں لیے رکھا فاروق قیسر صاحب اس ڈرامے کے رائٹر تھے جبکہ رعوف خالد نے اسے ترتیب دیا گیسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس پیٹوے کے ایک شہکار ان منفرد کھیل جس کی ہر اپیسوڈ میں ایک نئی کہانی ہوتی تھی جس میں مزہ، اصلاح اور سنجیدگی تمام پہلو ایک ساتھ ہوتے تھے اس میں کام کرنے والے مشہور کردار باؤ نوید کے متعلق اس ویڈیو میں بات کریں گے باؤ نوید جس نے اس ڈرامے سے بے پناہ شورت حاصل کی لیکن پھر منظر عام سے غائب ہو گئے آج کل کہاں ہیں کیا کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں اور کیسے دکھتے ہیں باؤ نوید کی ذاتی زندگی اور فنی سفر پر ایک نظر بیٹا ہم اس گیسٹ ہاؤس کے مالک نہیں ہیں تنخواہ کے اوپر ملازم ہیں ہم چندے چندے سٹوڈنٹس کو کہاں سے دیں یہ لوگ تین روپے میری طرف سے باؤ نوید نے گیسٹ ہاؤس میں ریسیپشنلس کا گردار کیا بہت ہی مزا سے بھرپور اس گردار میں باؤ نوید نے بہت امدہ رول پلے کیا باؤ نوید کا اصل نام ناصر اقبال ہے جنہیں اداکاری کا بہت شوق تھا ایک فطری اداکار ناصر اقبال نے شو بیز میں بطور رائٹر اور ڈریکٹر بھی کام کیا لیکن اس سے پہلے انیس سو بیاسی میں پی ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہوئے اور پھر پی ٹی وی میں بقاعدہ بھرتی ہو گئے بطور کلرک جوب کرنے لگے لیکن پھر یہ جوب چھوڑ دی اور لوگ ورسائی ڈپارٹمنٹ میں بطور سٹینوگرافر بھرتی ہو گئے اور اسی محکمے میں رہ کر ترقی کرتے کرتے پروگرام آفیسر بن گئے یوں تو انہوں نے بے شمار ڈراموں میں کام کیا جن میں لالا پشوری بہت مشہور ہوا جس میں ہند کو بولی جاتی تھی ناصر اقبال کا تعلق بھی راول پھنڈی سے تھا ناصر اقبال نے ماسی مسیبتے کا بھی بہت امدہ کردار کیا لیکن جو پہچان عزت اور شہرت گیسٹ ہاؤس ڈرامے سے ملی ایسی پہچان نہ تو پہلے مل سکی اور نہ ہی بعد میں بہو نوید کا کردار اس ڈرامے کا ایک اہم حصہ تھا اس ڈرامے کے مستقل کرداروں میں جان ریمبو مسٹر شمیم اور میسیس شمیم اس کردار کو سروت عطیق نے ادا کیا اس کے علاوہ ویٹر مراد کا کردار تارک ملک صاحب نے ادا کیا اور واجمین کا کردار افضل خان عرف جان ریمبو نے نبھایا یہ پانچ کردار اس ڈرامے کے مین کردار تھے لیکن بدقسمتی سے ان میں سوائے جان ریمبو کے کوئی بھی فنکار آگے نہ بڑھ سکا جن میں ایک نام بہو نوید کا بھی تھا بہو نوید یعنی ناصر اقبال کو اس ڈرامے کے بعد کسی بھی دوسرے ڈرامے میں نہ تو کام ملا اور نہ ہی پروجیکٹ کوئی کامیاب ہوا ڈراما سیریل گیسٹ ہاؤس بہو نوید کی آج بھی پہچان ہے کام نام ملنے کی وجہ سے معاشی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا گھر تک نہ بنا سکے ملک شفٹ ہونے کا فیصلہ ہوا شو بیز میں رہ کر شہرت کا سب سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بہو نوید کو امریکہ کا ویزا مل گیا اور یون نائنٹین نائنٹین نائن میں امریکہ چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو کر رہ گئے امریکہ کی نیشنلٹی حاصل کر لی اور اس وقت بہو نوید امریکی ریاست ٹیکساس میں رہتے ہیں امریکہ جا کر ریڈیو کے ساتھ وابستہ ہوئے اور مختلی پاکستانی سٹیج شوز میں بھی کام کرتے رہے ایک بار افضل خان عرف جان ریمبو امریکہ گئے ریمبو نے وہاں جا کر ناصر اقبال عرف باؤ نوید سے رابطہ کیا اور ملنے کی خواہش کی مگر باؤ نوید نے ملنے سے انکار کر دیا واللہ عالم کہ ناصر اقبال کی کوئی مجبوری ہوگی یا کوئی ذاتی رنچش جو ریمبو سے نہیں ملے اس بات کا ذکر افضل خان نے ایک ولاغ میں کیا تھا باؤ نوید کی اس وقت عمر سکسٹری پلس ہے اور امریکہ میں رہتے ہیں بچے بھی وہی ہیں مگر گمنام زندگی گزار رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک باؤ نوید کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے اللہ پاک صحت و تندرستی عطا کرے گیسٹ ہاؤس ڈرامے کو دیکھنے والے لوگ آج بھی باؤ نوید کی اداکاری کو نہیں بھلا پائے باؤ نوید ہمارے بچپن کی خوبصورت یادوں کا حصہ ہیں دوستو اگر آپ باؤ نوید کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی لکھئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتی اگر آپ پاکستان کے دیگر گمنام فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ٹاپ لولی ویڈ سٹوریز اور دیگر پلے لسٹوں کے لنک دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے آپ ماضی کے گمنام فنکاروں کے متعلق مکمل انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ اس وقت جو تھملل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان ویڈیوز کا لنک بھی انہی پلے لسٹوں میں مجود ہے جن کو ایک بار لازمی وزٹ کیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ بہت جل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی